الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بہدہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونؤمن بہی ونتوکر آلین ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن صحیعات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا هاديلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا شہادتا تكون لنجات وصیلتا ولرفع الدرجات کفیلا واشہدو ان محمدنا عبدو ورسولو اللذی معسہو ترکل ایمان کدافت آساروها وخبت انواروها ووحنت ارکانوها وجہل مکانوها فشید صلوات اللہ علیہ وصلاموه من معالمها معافا وشفا من العلیل فی التعاید کلمت التوحید من قانا علا شبا اللہ وحدہ اللہ وحدہ اللہ وحدہ بسم اللہ اللہ وحدہ اللہ 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 لدائی رقیب العطید صدق اللہ عظیم کیڑی گلدہ بندیا تمان کرنے تیرے نال دے تھے بے بہاں ٹرے گئے کیڑی گلدہ بندیا تمان کرنے تیرے نال دے تھے بے بہاں ٹرے گئے ہاتھ پیر مارے بڑیاں زندگی لئی اے تھے بڑے بڑے زور اللہ ٹرے گئے تے پھر آن ہمانی شداد وانگوں اپنے آپن رب صدا ٹر گئے او یارو قرآن اے دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات اکدس واسطے ہیں درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ بڑی محبتنا البڑے پیارنا الجدہ نبی اچھاوے درود بھی اٹھا اچھی پڑھ کے وخواہو کوئی زبان خاموش نہ روے جنہ جنہ آپ سرکارنا پیارے کجوج کے درود پڑھ گوند پیج جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکدس واسطے میرے بھائیوں دوستو بدلگو ساتھیوں اور میری قوم دے مجتحد اور محذب ناجوانوں معززات مکرمات پردہ نشیمہ و بہنوں خداوند باری تعالی دی بارگاہ عالیہ دیندر دعا اور التجاہ کہ اللہ احکم الحاکمین میرا ارتسان سارے اندھا اس مقام تے اپنی بارگاہ دیندر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے حضرات ایک بادشاہ سفر کردہ کردہ قبرستان دے کوروں دے گدریا بڑی توجہ دین الباب کو سمات فرمائے دے چل دیاں چل دیاں انہیں دور نظر ماری تے ایک قبر تے ایک بڑی اممہ بیٹھی نظر آئے انہیں بیکھا ہے کہ اے عورت جیلیے روئی جا رہی ہے انہیں کول جا کے پچھیا اممہ جان کس واس تے رو رہی ہے مائی نے گو جواب دیتا میرا گبر پتر میرا جوان بیٹا ایس منہ مٹی دے تھلے آگے میں اس سے واسطے رو رہی ہاں بادشاہ نے جواب دیتا مائی تو آپ اپنے ایک سلطان نو رون دی پہیئے آپ اپنے ایک گبر نو رون دی پہیئے اے تھے پتہ نہیں کنے گبر ٹر گئے نے بڑیاں بڑیاں ہستیاں بڑے بڑے خوبصورت چہرے کہ جنہ دنال سادھیاں مجلساں پھبیا کر دیا سن ایسے لوگ جنہ دنال سادھے کھراند اندر رونکا ہویا کر دیا سن آج اسی پھرنے یا ویخنے یا آسان وہ نظر نہیں آنے اسی تھک جانے یا لیکن اونا دے چیرے سانوں نظر نہیں آ دے کدھی غور کیتا ہے کہ کیوں نظر نہیں آ دے وہ کتھے چلے گئے اللہ تعالی اے ہی دسنا چاندے نے جتھے او چلے گئے اتھے ایک دن تینوں میں جانا پیڑا ہے اے نہ سمجھ کہ تم ہمیشہ دنیا اتھے بیٹھے رہنے ایک وقت آن والا تم ہی دنیا چھڑ کے چلے جانے جی میں دوسرے چلے گئے اے میں تینوں میں دنیا چھڑ نہیں پہنی اس واسطے جدو کوئی گل کریں جدو کوئی بات کہیں سمجھ سوچ کے کریا کریں اللہ دا قرآن اسے بات نو بیان فرمارے دوستہ باپ بڑی توجہ دنال میری طرف دیکھو میں اللہ دا قرآن پیش کر آنکھوں اللہ دے قرآن نے مینو اور تسانو سمجھان واسطے اس چیز نو ایس انداز دنال بیان فرمائے اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہوں رب کہنات نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمائے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا توجہ کرنا قال اللہ تعالی اللہ تعالی وَمَا یَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اللہ لَدَيْهِ اللہ لَدَيْهِ رَقِیبٌ عَتِيدٍ ایک وری پھر محبت نہ کہنا سبحان اللہ آدھرا توجہ کر جا جانا میرے بیر میں تینوں دسن کی آیا میں تینوں سمجھانا کی جانا میں تیرے تلو دماغ دی اندر کیڑی گال پانا چانا اللہ والے آئے اٹھن والیاں میتاں اہمیں نہیں اٹھ دی آئے اے جان والے جنادے اہمیں نہیں جان دے اللہ اڑھ سپی کر دی اندر کیسے دے جنادے دا اعلان اہمیں نہیں ہندائے اے جناب کبرادیاں تھیریاں اہمیں نہیں بڑ گئیاں اے کبرادیاں تھیریاں تینوں کچھ دسنہ چان دیاں نے میرے بیرے اٹھن والے جنادے تینوں کچھ دسنہ چان دینے اے جانوالیاں میتاں تینوں کج دسنا چاہ دیاں نے ایک کی تینوں دس دیاں نے اللہ والے آج میں آج کس دا جنازہ جا رہے آوے اے میں کل تیرا بھی جنازہ جانوالاوے جا تیک جا کر کے دنیا تے بڑے بڑے مغرورتے متقبر نظر نہیں آدے کتے گئے کتے گئے میم موت دیاں کے باب گئی لوگو وسد شہرے بیران ہو گئے آ دیکھنا ذرا توجہ کرنا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا آج اوہ کر جنازہ اندر رون کا ہویا کر دیا سانے اوہ لوگ جنازہ اللہ میری تے تیری زینت بنیا کر دی سی اللہ والے آج جو لوگ نہیں ہوتے تینوں نظر نہیں آدے آ درہ آج ادنا جے فقیر دے دل دیاں گلہ اپنے دل تے نقش کر کے رہ جائے میرے بیر دنیا دیاں کہانیاں بڑیاں سننا میں دنیا دے ڈائی جیسٹ بڑی محبت نل سننا میں نائے اے ذرا اپنی زندگی دا حال بھی سن کے وے خنائے میم موت دیاں کے باب گی لوگو وسد شہرے بیران ہو گئے اُلو بول دینے سنجیاں بیٹھ کاتے خالی بندیاں باجے مکان ہو گئے تے جنا باغان دے گینے ٹور مالی اُو تے سک کے ٹھنگران بانگ ہو گئے تے پتر جنا دے نہیں اس جہانِ ادر گم اُنا دے ناموں نشان ہو گئے قال اللہ تعالی وَمَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَئِهِ اِلَّا لَدَئِهِ اِلَّا لَدَئِهِ رَقِی بُرْنَا تِید اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی دسنا اے چاہ دینے اللہ تعالی اے سمجھانا چاہ دینے اے دنیا اے قینات اُتے زندگی بسر کرنے والے انسانوں اے دنیا دے اُتے زندگی گزارنے والے انسانوں ایک دن تُہانوں دنیا چھاڑ کے جانا پینا میں آج میرے بیر جیڑی تو اپنی زبان چو گل کرنا میں آج جیڑی بات تو اپنی زبان چو کڑنا میں تو کہنا یار میں نوں کون پچھن والا بے اے جیڑیاں میں گل نہ کرنا ماں اے نہ دے بارے میں نوں کون پچھے گا اللہ فرما دے ننانا اے ہو جیاں گلہ بندیا نہیں کری دیا ہے اوہ تینوں پتہ ہونا چاہی دا بے اے تیرے دوما موڈیاں تیسی دو نگے بھان بٹھا دی تینے تیری زبان چو نکن والی ایک ایک گل نوٹ پہی ہو رہی ہے ایک ایک تیری آدھا نوٹ کی تیجار یہ اور یاد رکھ کل قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا میدان ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی نا اے دکر کے تیرا آمال ناما اوہ گلہ جڑیاں دنیا تے دوکر لگا سوچیا نہیں سی کر دا اوہ گالا جڑیاں تم متقبر بن کے کریا کر دا سیں اوہ بڑے بڑے دعوے جڑے دنیا دے اتے فخر دینا لکیتا کر دا سیں اے دکر کے تیریاں اکھان دے سامنے آ جانیں گے عرش بری تو اللہ تعالیٰ آواد لگانیں گے ایک کاراہ کتابہ کا ایک کاراہ کتابہ کا کفاہ بھی نفسی کر لیوں نہ علی کا حسیبہ اللہ پر مانگے اے بندیاں دنیا تے تو گال کر لگا سوچ دا نہیں سی اے بیخ جڑیاں دنیا تے کر کے آیا میں جڑے دعوے دنیا تے کر کے آیا میں سارے تیریاں اکھان دے سامنے موجود نے انسان اینج کر کے بے کی گا ہائے اللہ سونیاں ایک ہی لوڑا بج گیا اوہ جڑا گناہ میں لوک کے کی تاسی اوہ گناہ جڑا میں چھپ کے کی تاسی اوہ بھی یہ دیندر موجود ہے اوہ گناہ جڑیاں میں اپنے رشتے داراں تو لوک کے کی تا کر دا سا ہے اوہ گناہ جڑا میں اپنے سجناتے اپنے ماں باپ کھڑ لوک کے کر دا سا ہے کہ کی تے میری بیستی نہ ہو جائے اللہ سونے آج سارے دے سارے دیندر موجود نے اج ساریاں غلطیاں اے دیندر موجود نے اپنے گناہ جدو انسان اپنے خطہ نال اینج کر کے پکڑ کے اپنیاں آکھا نال بیکھے گا اپنی زبان چوبے ساغتہ بول کر کے مالی غازل کتابی لا یغادر صغیرت و لا سبیر اللہ احساہا وفجدو ما عملو حاضرہ اللہ اکبر اللہ اینج کر کے اپنیاں غلطیاں بیکھ کر کے انسان کبے گائے اللہ سونیاں کتاب کے غجی تیار کیتی ہے اے نیتے میری کسے غلطی نو نہیں چھڑی آئے میرے ویر میں تینوں اے سمجھانا چانا ماں جدو کل غچر دے میدان دے اندر زلط و خاریدہ سامنا کرنا میں جدو مودیاں گلنا کل تینوں نو گسان دین گیاں پھر یا جس زبان دینالگال نہ کڑیا کر بلکہ اللہ دا ذکر کیتا کر یار بولنا تے ہے بے زبان نو چلانا تے گے بے گال کڑیں گا تامی زبان چلے گی میرے ویر ذکر کریں گا تامی زبان چلے گی تے جے ذکر نل بولیں گا نیکیاں لخی جنگیاں جے گال نل بولیں گا تے تیرے گناہ بانے جانیں گے اللہ والیا گناہ والے کام نہ کریا کر غلط گلہ موہ نہ کڑیا کر بلکہ اللہ دا ذکر کیتا کر کیوں کس واسطے اس واسطے کے ذکر اللہ دا پڑا نیرالا کیوں بھئی ذکر اللہ دا چنگا ہے کے نہیں چنگا نا آج تو دنیا دے ہوتے دوسرے آدھا ذکر اپنے یار دا ذکر سن کے رو پہنا میں اپنے سجنا دا ذکر سن کے رو پہنا میں اللہ والیا قدی اپنی زدگی دے آخری سفر دا ذکر سن کے بھی رو پہا کرنا ہے ذکر اللہ دا پڑا نیرالا آئے ٹوٹے دلانوں جوڑنے والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بھول بندیا اللہ ہی اللہ بھول اللہ دا ذکر کریں گا تے نیکیاں ملن گیاں اللہ دا ذکر کریں گا تے تینوں دنیا تے بھی عزت ملے گی اللہ دا ذکر کریں گا کال جدویں جے جناب تیرا جنادہ جاریا ہوئے گا اللہ والیا تے عرش بری تو آواز آئے گی یا ایتو غن نفس المطمئن ارجعی الہ رب کی راضیت مرضی یا فاد کھلی فی عبادی واد کھلی جناتی کال جدو تیرا جنادہ جائے گا او دو تینوں کوئی شرمندگی نہیں ہوئے گی اللہ ہوا اکبار اللہ ہے آہ میرے بھیر اللہ دا ذکر کریا کرنا ہے یہ میرے والے توجہ کہیں نہ ہو تے میں تینوں دنیا دی ساب تو بڑی حقیقت داستہ چلا جام آئے کہ بڑے بڑے ایتے پیرا پا گئے بڑے بڑے ایتے پیرا پا گئے خود انو وچھ تین خاک سام آگئے او بستر کر گئی گول بندیا اللہ ہی اللہ بھول بندیا اللہ ہی اللہ بھول اور وچھ قبر دے پڑا ہندیرا کیوں بھئی قبر چندیرا ہے کے نہیں آج دنیا دا ہندیرا تو بے کھینوں تے تیرا دل کھبران لگ جان داوے اللہ والے آہ دنیا دے ہندیر نو بے خکر کے قبر دیاں تاریخیاں یاد کریا کریں بچھ قبر دے پڑا ہندیرا ہے کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا ہے تو قبر دا ساتھی ٹول بندیاں اللہ ہی اللہ بھول بندیاں اللہ ہی اللہ بھول اللہ دا نام لیا کر اللہ دا نام لوے گا تینوں دلی قرار پہنچے گا ہے میں نہیں کہیں دا یار میں نہیں کہیں دا اللہ دا قرآن کہہ رہے آبے قال اللہ تعالی الذین آمنو الذین آمنو وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اللہ فرما دے نے دلانو قرار مومنا دے دلانو قرار اللہ دے ذکر نال پہنچ دا بے میرے بھیر اپنی زبان جو اللہ دا ذکر کریا کرے کیونکہ دنیا تے ہمیشہ بیٹیاں نہیں رہنا ہے میرے ارتسان دے پیر و مرشد جانابِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کس پیغمبر نے فرمایا ہے جس نبی دی زبان تے چھوٹ دی توقع نہیں کیتی جا سکتی یار میری گال سننا میں گال کرا میری زبان دی گارنٹی کوئی نہیں میرے شیخ پسروری صاحب گال کرنا اے نا دی زبان دی گارنٹی کوئی نہیں میرے ویر زفر صاحب گال کرنا زبان دی گارنٹی کوئی نہیں میں آقا دی ادمت و لکھا جھوڑے قربان کر دی ماں میرا پیغمبر گال کر دا دے اللہ سونا قرآن بڑا دے دا دے اے میرے آقا دا مقامی اے میرے نبی دی شانی اے سوا سے کیوں نہ میں محبت اظہار کر دا چلا جاوائے میرے پیغمبر دی زبان اللہ دا قرآنی اے سوا سے میں کہناوائے کہ مدنی دے لپا تے کلام رب دا مدنی دے لپا تے کلام رب دا او بان کے رسول آیا کل جاگی دا مدنی دے لپا تے کلام رب دا او بان کے رسول آیا کل جاگی دا او بان کے رسول آیا کل جاگی دا او پل گوئی کومنو سدر آئے پا گیا جگہ دا او پیر سارے دھگنو جگہ گیا ہے اللہ اکبار اللہ اور اللہ منشرا لوکو سینہ میرے پیر دا اللہ منشرا لوکو سینہ میرے پیر دا وعد کس توریوں پسینہ میرے پیر دا اللہ میں نو پسینہ آوے تے بد بھوما آدیاں نے میرے کسے غور ویر نو آوے تے بد بھوما آدیاں نے میرے آقا نو پسینہ آوے تے خوش بھوما آدیاں نے میں نو پسینہ آوے نا میں تولیے دنال اپنے جسم نو صاف کر لے ناوائے لیکن قربان جاماں میرے پیغمبر نو پسینہ آد آوے نا لوگ شیشیاں پکڑ کر کے محفود کرن واسطے تیار کھڑے میں اللہ اکبر اللہ آلام نشرا لوکو سینہ میرے پیر دا وعد کس توریوں پسینہ میرے پیر دا اوہ جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگہ دائے او پیر سارے دھاگیوں تے چھا گیا ہے قال اللہ تعالی وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنُهُوَا اِلَّا بَعَيُنْ يُوحَا اَلَّا 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 اَلَا اَلَّا اَلَا اَلَا سَلْلَا اَلَا 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 آقا نامدار اینج کر کہ میرے معبوب صحابہ بیان کر دیں ایک وری اللہ دے پیارے پیغمبر جنازہ پڑھان واسطے گئے توجہ کرنا ایک کو مٹھی کر دیں بلکل ختم کر دیں اللہ دے نبی جنازہ پڑھان واسطے گئے تے جنازے چجے دیر سی میت جے آئی نہیں سی تے قبرستان دے وے چاکہ علی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے صحابہ بیان کر دعوے اینج کر کے میرے پیارے پیغمبر بیٹھ جان دیں اللہ دے نبی نے ایک چھوٹا دیا تین کا اپنے ہاتھ دے اندر پکڑے آر آقا پکڑ کر کے زمین نوکو ریدنا شروع کر دیں دیں زمین نوکو رید دے رہے تھوڑی دیر بعد میرے آقا نے اپنا مکھرائے مبارک اٹھایا ہے میرے پیغمبر صحابہ اکرام والمتوجہ ہوئے نے حبیبِ کبریاں فرما دینے میرے صحابہ آؤنا میں تو ہانو ایک بڑی عجیب گل دسنا چاناوائے آج جنا کبران دے کوڑ تو سین بیٹھے جنا آج میں تو ہانو انا کبران دے غلط دسنا چاناوائے اللہ اکبر اللہ اینج کر کے میرے آقا نے گل شروع کی تین آئے حبیبِ کبریاں فرما دینے میرے صحابہ ایسا بندہ جنا دنیا دے ہوتے اللہ نو راضی کر دا ریا ہے جنہیں دنیا دے ہوتے اللہ نو راضی کر دیاں کر دیاں اپنی زندگی نو گدا ریا ہے اینج کر کے چار پائی تے لیٹے آہندہ اینج جناب فرشتے دے کوڑا جان دینے اللہ اکبر اللہ تے میرے ویرے ایک گل غور پلے بن کے لہے جا اے نہ کیا کر مولوی صاحب کے گودیاں گلہ کر دے دے یار میں نو بھی پتہ مرنا تے ضرور بے حجے تے میں جوان وہاں جدو بڑا ہوں وہاں گودو بیکھی جائے گی حجے میری عمر بڑی پائی ہے حجے میری عمر دے بڑے سال پہنے نائے جدو میری داڑی سفید ہوئے گی نائے عوضوں بے کھا کے کی کرنا میں اللہ بالیاں میں اپنیاں اینہ گناہ گھا رکھا دنالوے کے آوے تو کہنے میں جوان وہاں تے میں کئی ایسے جوان وے کھنے جوان دی چار پائی پائی ہے بڑا باپ اپنی سفید داڑی پکڑ کے اپنے جناب بیٹے جوان دی چار پائی تھے کھلو کے کہیں داوے اے میرے پترہ جان دیاں تے میری عمر باریاں سن پر توں دنیا چھڑ کے جاریاں میں اللہ ہو اکبر اللہ میرے بیر اللہ دا آدھر جوانیاں نہیں بے خدا ہے اللہ دا آدھر کسے دیاں مجبوریاں نہیں بے خدا ہے اللہ ہو اکبر اللہ اے اے تھے بڑے بڑے گبر دنیا چھڑ کے جارے میں اللہ ہو اکبر اللہ مانا نا صاحب کہہ گے ننائے اللہ ہو اکبر اللہ اے اے تھے ترن جنادے گبرواں دے گاڑ پین لباسے فقیران دار اگے جڑا ٹریا کردہ سی نا کارٹن پائیوں دی سی بوسکی پائیوں دی سی اے جو پزار دے ویچو لنگ دہ سی تے خوشبو لگا کر کے ننگ دہ سی اے جو پزار چو ننگ دہ سی نا لوکا دیاں ایدتاں والے ٹک ٹکیاں لگا کر کے بے خدا سی اج اوہائی جوان جنو جناب کرنڈی تو علاوہ کوئی کپڑا پساند نہیں سی لگ دائے اپنے جسم تے مٹیاں نہ پہدے نوالا ہے اج اے سی جناب چوک دے ویچو جیس چوک دے ویچو تکبر آنا چال چل دا سی اج اے سی چوک دے ویچو اندہ جنادہ جار آوے اج اے سی چوک دے ویچو اندی مئیت جار رہیے اے دکار کے سارے روندے نظر آرے نے اللہ اکبار اللہ اگے جس مسجد اندر آنا پساند نہیں سی کر دائے اج اے سی مسجد اللہ اوڑ سپی کر دے ویچو اندے جنادہ دا ایران پہ آہندہ ویے اللہ اکبار اللہ پھر من دا کیوں نہیں یہ اے تھے ترن جنادے گبرواں دے گال پین لباسے فقیران دا اے اے تھے رونہ پوے شہزادیانوں اے تھے مندہالے وزیران دا اے کال جڑا حکومت کرن والا اے کال جڑا تخت بیٹن والا آج تختے تے لیٹے آوے کال لوکا تے حکم چلان والا آج اندے کپڑے پھار کر کے اتار دیتے گئے نے کال لوگا نو تکبر دی نلر نلوے کھن والا ہے آج اندے جسم نو ننگا کر دیتا گیا وے کال نوٹا دیا دتیا دے پیچھے نمازا زائیا کرن والا ہے آج اندے خات تو کڑی تاکوی اتار دیتی گئی ہے اللہ اکبار اللہ اے میرے بیرے ساری آخرت دیاں گلانے آج اندہ باتاں تے بھی غور کریا کرنا اے تے بیخنا میں دنیا دیاں بڑیاں باتاں تے نو چنگیاں لگ دیاں نے اللہ والیا کدھی اپنی آخرت وال بھی غور کر کے بیخیا کرنا ہے اللہ اکبار لائے اے تے تُرن جنازے گبرواں دے گل پہن لباسی فکیران دائے اے تے روڑا پوے شہزادیاں نو اے تے مندہالے بزیران دائے تدبیران دے چارے او دو نہیں چلے دے تدبیران دے چارے او دو نہیں چلے دے جدو تیر وجے تقدیران دائے جدو اللہ دی طرفوں آڈر آجا بین آئے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے قَالَ اللَّهُ تَعَالَا اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَرَ لَوْ قُلْ تُمْ تَعَالَ اللہ فرمان کے لئے آج تو دنیا دے گئی نا یار چلو بیکھی جائے گی اللہ فرمان کے لئے جدو سادہ آڈر آجا بین آ او دو تدبیران نہیں چلے آ کر دیا او دو دنیا دے با دے لے کام نہیں دے دے میں تے اپنیاں انہاں گناہ گا رکھا دنالبے کھاوے اللہ تی قسمیں اینج کر کے چار پاہی تے مرید لے تیا بین آئے باپ رو رو کر کے ہارے پہند آوے اللہ سونیاں میریاں ساریاں دول تلگ جانے مالکہ میرا بیٹا بچ جاوے ماں اینج کر کے چار پاہی دا پاوا پکڑ کے کھین دیئے اللہ سونیاں اندیاری بماری مہینوں لہا دے میرا گبرو پتر مالکہ حجے تے میرا دل کر داسی حجے تے میں کہیں دی سا ہے میں اپنے بیٹے دی شادی کرانگی میں اپنے بیٹے دے جناب ایام مقرر کرانگی اللہ سونیاں میریاں خوشیاں ویچے رہ گئیاں ہے اللہ سونیاں میرے سارے امانگتے میریاں ساریاں امید آئے ویچے رہ گئیاں عرش بری تو آوازان دیئے نی عورت تینوں کی پتہ نی کمڑی تینوں کے سگال دا علمے اے اللہ دے فیصلے نے جو دو رب دا فیصلہ آدھاوے او دو تقدیران جو دو تقدیران دا آدھا را داوے را ہے او دو تدبیران نہیں چلیا کر دیا ہے او دو واوے لے کم نہیں آدھے آ میرے بیر پھر منت کرنا اللہ ہوا کبار اللہ او دو تیرے پیسے تیرے کام نہیں آنے گے جو دو تو قبر دے اندر جائیں گا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ما میں پوری ذمہ داری دنا لگا لے کرنا ما اے جی کر کے قبر دے اندر جائیں گا اے جی نوٹا دیا دتیاں اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے کمیں گا او فرشتیو او پیسے میرے کڑوں لیلوں پر میرے کڑوں حساب نہ لیا جے او دول دا میرے کڑوں لیلوں پر میرے کڑوں جناب حسابوں کتاب نہ لگو میں نو مارو نہ میرے تے ظلموں تشدد نہ کرو میرے بیر او دو پیسے کام نہیں آنے گے او دو کامیان گیاں تے نمازہ پڑیاں کامیان گیاں او دو تیرے کام آئے گا اللہ دا قرآن سنیا کام آئے گا او دو کوئی چیز تیرے کام آئے گی نہ اللہ دا ذکر کی تا کام آئے گا او پھر ذرا توجہ دنا لے ادنا جیتا تالب حمدی بات نو غور نال سندا جائے میرے بیر آ فکر کر آ جناب غور کرنا دنیا دیا موج مستیانو چھڑ کر کے اپنی آخرت دا فکر کرنا ہے اپنی آخرت واسطے تیاری کرنا ہے کیونکہ میرے ارتسان دے پھیر و مرشد جناب محمدی یار بڑی جلدی پھل جان دے دے آقا دا نام آئے تے درود اچھی جناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دین میرے صحابہ اینجی کر کے جدو بندہ دنیا چھاڑے کے جان لگ داوے ہے اللہ نو یاد کرنے والا تے مومن بندہ اینجی کر کے فرشتے دے کوڑا دینینا ان دی روح نو قبض کرن دا ارادہ کر دینے بڑے آرام دینا لیندے جسم دے وچھو روح نگلی جا رہیے اللہ اکبار اللہ ہے اینجی کر کے جناب آسمانا وال روح پہ چڑھ دیئے نا ہے سلامتیاں سلامتیاں دیاں آوازاں آدیاں نے اینجی کر کے قبر دیندر کئی من مٹی دے ہیٹ چلا گیا اللہ نو یاد کرنے والا چلا گیا ہے نمازہ پڑنے والا چلا گیا ہے اللہ دے ذکر دیندر دین رات رون والا چلا گیا ہے اللہ فرما دینے میرے فرشتیوں اینو آج کچھ نہیں کہنا اے تے میرا آب داوے اے تے دنیا تے مہینوں پکارن والاوے آج کبر دیندر گیا تے سکون میں لے آئے اور ہاں دے توجہ کرنا ہے کل میں شرد میدان دیندر جائے گا اینجی کر کے بندہ کھڑا ہوئے گا ہے اللہ نو یاد کرنے والا ہے اللہ دا ذکر کرنے والا ہے اینجی کر کے میدانیں معاشر لگیا ہوئے گانا ہے لوگ پریشان ہونگے آقا نامدار نے فرمایا ہے میرے پیغمبر اس معاشر دے میدان دا ذکر کر دینے کیڑا معاشر دا میدان جندے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے قال اللہ تعالیٰ ازازو زلزلتی لرزو زلزالہا و اخرجتی لرزو اسقالہا و قال الانسان مالہا اللہ تعالیٰ اینجی کر کے ایک بندہ اللہ دے سامنے لیا دا جائے گا ہے اے بندہ کے ہو جیاوے اے کے ہو جیا آدمی ہے حبیبے کبریاں فرما دینے اینجی کر کے اندی زبانیں دے قدمہ دے ویچ پیندیے ہاتھ دی اندر جناب اگ دی کینچی آپنے ہاتھ دی اندر پکڑیے نائے اپنی زبان نو اپنے غتھاں دنال خود پیا کتر داوے اے کےڑا بد نصیبے اے اے آدمی ہے جڑا دنیا دے ہوتے لوگانو دسیا کر دا سی لیکن آپ عمل نہیں سی کر دا ہے آج اللہ تعالیٰ نے صدامہ دی تیانے آگ اور کر دا جانا میرے ویرے ایک اور بندہ میں شردے میدام دے اندر اللہ اکبر اللہ اینجی کر کے اندی وراشنو اے تھو لے کر کے گدی تک چیر دی تا جائے گا ہے پھر ایس وراشنو چیریا جائے گا ہے اے کےڑا بد نصیبے اے دنیا دے ہوتے چھوٹ بولیا کر دا سی اے چھوٹ بھولن والے بندے دا انجامے اور ہاں غور کر دا جائے میرے آقا فرما دے نے ایک بندہ میں شردے میدام دے اندر اے ہو جیا آئے گا ہے اندہ پیٹ گاند تے پیپ تے رشد نل پریا ہوئے گا ہے اے کےڑا بد نصیبے اے دنیا تے سود کھان والا بندہ ہے دنیا تے یتیمہ دا مال ہے ہڑا پکرن والا بندہ بے اجی اللہ نے ایسے وجہ کر کے نو سدا ماں بڑیاں سخت دے دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ ہے میرے بیر غور کریا کرنا اللہ والے آ تو چوٹ بھولن لگا نہیں سوچ دا ہے اللہ والے آ اس تیرے چوٹ دا انجام بڑا براوے اللہ اکبر اللہ ہے میرے آقا نے یہ صلاة و السلام فرما دینے اوہ میں شردہ میدان جڑا ایڈا سخت ہوئے گا جدو کسے نو گال کرن دی اجازت نہیں ہووے گی لیکن ہاں ہاں اوہ بندہ جڑا دنیا تے اللہ نو یاد کردہ ریاوے اوہ بندہ جڑا دنیا دے اوتے اللہ دا ذکر کردہ ریاوے نا ہے اینڈ کر کے اللہ دے سامنے آئے گا ہے عرشے بری تو ربے کہنہ تلان کرنگے اے میرے فرشتیوں اس بندے نو جنت اندر کھال دے او اے دنیا دے اوتے میرا ذکر کردہ ریاوے اے دنیا دے اوتے میں انہوں یاد کردہ ریاوے جا دوستہ میں تینوں کہنا چانا ماں گل کیا ماں دے دینے ایک بری اللہ نے حس کے کہہ دیتا ہے جا میرے بندے میں تینوں معاف کردیتا ہو اللہ دے قسمیں میری تے تیری زندگی دا مل پیدائے گا میری تے تیری زندگی دا مل پیدائے گا جدو مالک نے ایک وری کہہ دیتا میرے بندے پریشان کا تہنہ میں تو دنیا دے میرا خیال رکھے آئے آج میں تیرا خیال کیوں نہ رکھا تو دنیا دے میں انہوں یاد کیتا ہے آج میں تینوں یاد کیوں نہ کرائے اور ہاں ہاں توجہ کرنا ہے ایک پاسے اے نیک بندہ وے ایک پاسے اللہ نو یاد کرنے والا وے تے دوسرے پاسے ایک اور بندہ کھڑا وے حبیبِ کبریا فرما دے نے مشکہ شریف دے خوالے دنالگل کردہ پہ آئے آقا فرما دے نے اینڈ کر کے اے او بندہ ہون آ گیا ہو جن نے دنیا تے اللہ نو نراد کیتا ہے اللہ تعالیٰ دیاں نہ فرمانیاں کرنے والا ہو دن رات اللہ دیاں نمک حرامیاں کرنے والا ہے اینڈ کر کے چار پائی تے لٹے فرشتے آئے نے روح کٹن واسطے آئے نے دی اے سارا منظر میریاں تیریاں اکھان دے سامنے ہن دے اولادہ گلے کسی یہ چیزیں بیخ کر کے اے نہ تے قدی اسی غور نہیں کیتا اسی کہنے ہیں یار چلو کوئی گل نہیں لیکن دوستہ یاد رکھے تیری دنیا دے سب تو بڑی حقیقت جیدی تیرنا پیشان والی ہے اللہ اکبر اللہ آقا فرما دینے اینڈ کر کے اے ہون بندہ جڑا اللہ نو نراد کن والا ہے جدو اینو اٹھایا جاندہ وینا اینڈی لاش دے وچو اینڈی رو دے وچو اے ٹی گندی بدبو آن دی وینا اے ہو جی گندی بدبو کسے جناب مردار دے وچو بھی نئی مردار نالو بھی زیادہ بری بدبو اے دے جناب رو دے وچو آن دیے اللہ اکبر اللہ اینڈی کر کے اینڈی رو آسمانہ نو چڑ دیے تامی لانتا اے دی رو قبر دے اندر آن دیے تامی لانتا ہے اللہ اکبر اللہ اور آقا علیہ صلات و السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ اے جناب بندہ قبر دے اندر چلا جان داوے اللہ نو نراض کرنو والا اینڈی کر کے جدو قبر دے اندر پہنچ داوے اللہ تانائے دے ہوتے ایک کٹ سو ساپ مکرر کر دے دینے جڑے ڈانگ مار مار کر کے نو صدامہ دیں دینے اللہ اکبر اللہ اے اور ہاں دوست آئے صرف اے تھے ہی باس نہیں کلیاں اے تھے ہی لانتا نہیں ملنی آئے کال میں شردہ میدان ہوئے گا اللہ دیا دالت لگی ہوئے گی نائے اے دنیا دے اللہ نو نراض کرنوالا ہے اللہ تعالی دیا نا فرمانیاں کرنوالا ہے میں شردہ میدان دے اندر بھی کھڑا ہوئے گا ہے اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں اے او بندہ وے جنہ دنیا دے میں نو نراض کیتا وے اے نو پکڑ کر کے جہنم دے اندر سوٹ دے ہونا ہے اللہ اکبار اللہ ہے اے بندہ وے کھے گا آج میرے نل کی پیا بندہ وے میں تے دنیا دے ہو تے دولتاں کماندہ رہے آئے میں نو تھوڑی جی تکلیف آن دی سی میں دولت لا کر کے پار نکل جاندہ سا ہے میں نو تھوڑی جی مصیبت آن دی سینہ ہے میرے باڈی گارڈ میرا ساتھ دے دیں دے سانے آجے تھے کوئی بھی کم نہیں آرہے آئے عرشے برین تو آواز آئے گی میرے بندے آجے تھے تیرا ماں باپ تیرے کم نہیں آنا ہے آجے تیرے باڈی گارڈ تیرے کم نہیں آنے ایک کو چیز تیرے کم آنے سی او تیرے نیک عمل سنتے ہو تو کر کے ہی نہیں لے کے آیا ہے او تے تو دنیا کھیر دے اندر گزار کیا گیا ہے آواز آئے گی خوزوغو فاغلوغو اللہ فرمان گے پکڑ کر کے جہنم دے اندر سٹ دے ہو اللہ اکبر اللہ میرے ویر ذرا تصورات دے دنیا دے اندر جا کر کے ویخ او دو میرا تے تیرا کی حال ہوئے گا اللہ نہ کرے اللہ مینو بھی بچائے تینو بھی بچائے جو دو رب نے کہہ دیتا اے نو پھاڑ کر کے جہنم دے اندر سٹ دے ہو میں تے تو تے او دو نقام ہو گئے تے ضریل ہو گئے اللہ اکبر اللہ آ پھر میرے بھی اللہ تعالیٰ نو یاد کرنا شروع کر اللہ تعالیٰ دا ذکر کر اپنی آخرت دا فکر کریں گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گا اور اے نہ سوچیا کر کہ پتا نہیں اللہ مینو ماف بھی کرے گا کے نہیں اوندے سامنے بڑے 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 گناہ گھار آئے نہیں تے جنا اوندی رحمت دا سہارا لے آئے اللہ تعالیٰ نے اونہ نو ماف کر دیتا وے جڑا اللہ اونہ نو ماف کر سکنا وے او میں نو تے تینو کیوں نہیں ماف کر سکنا ہے آدھرہ توجہ کرنا ہے آخری قدیس بیان کر کے بات ختم کرنا ہے نسائی شریف جندر روایت موجود ہے میرے ارتوسہ دے پیر و مرشد جناب محمد پل گہ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ قدیم زمان نے دا ایک بندہ انہیں ساری زندگی اللہ دیا نا فرمانیاں دے اندر گزاری ساری زندگی اللہ انہوں نراد کر دا رہا اور ہاں ایک وقت دے ہو جیاں آیا اندے وال سفید ہو گئے اندیاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں اندے کر کے بڑا پائے دے تے غالب آ گیا ایک دن آپڑے کھار کلہ نکر دے اندر بیٹھاوے سوچی جاریاں بے کہ اے میں کی گھر بیٹھاوے میں تے اپنی ساری زندگی گناہ ماں دے اندر گزار دیتی میں تے اپنی ساری زندگی اللہ نو نراد کر دیاں گزاریے ہون میرے نال پتانی کی بنوالاوے کل میری موت دا واقعہ پیش آئے گا ہے پتانی قبر دیمدر میرے نال کی غالات بھی تڑ گئے اللہ اکبر اللہ ہے آقا علیہ السلام فرما دینے اے دکار کے دے دل دیمدر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے قبر کی آمدیاں سختیاں دا ڈر پیدا ہو گیا ہے انہیں اپنے بیٹیاں نو جمع کیتا ہے اپنے بیٹیاں نو جمع کر کے کہن لگا ہو اپنے پتران نو جمع کر کے کہن دا میرے پترو تو آنو پتہے کہ میں ساری زندگی اللہ نو نراد کر دیاں گزاریے توجہ میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ نو نراد کر دیاں گزاری گناواں دے اندر گزاریے تے میں ہونے ایک گالتو آنو کہیں ناما میں جدو دنیا چھڑ کے جاں مانا او دو میں نو قبر دے اندر دفن نہ کر آجے بلکہ میری لاش نو اگ لا کے جلا دے آجے بیٹے کہن لگے بابا اے کے گوجیاں گلہ کرنا میں اے کی میں ہو سکتاوے ایک تے تیری جدائی دا غم برداش کرانگے تے دوسرے نمبر تے تیرے جسم نو جلا مانگے اے دورے دورے غم ساڑے کنوں برداش نہیں کی تے داندے بابا کہن لگا نہ میرے پترو میں جڑی گلے کہہ رہے آما ہے او من کے وخاہ ہونا ہے چنانچہ بات مختصر بندہ پوت ہو گیا ہے دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے حبیبِ قبریہ فرما دے اندر کر کے اندر جسم نو جلا دیتا گیا ہے اندر جسم نو اگ لگا دیتی گئی ہے نا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتے کاملہ دنا لے اس بندے دی راک نو جمع کر لیا ہو راک نو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھ دینے دس میرے بندے تو دنیا دے اتے تے جناب اے گناہ کر کے آیا میں لیکن جدو تو مرن دا وقت تیرے تے قریب آیا ہے تو اپنے بیٹیاں نو اے گل کہیے کہ میرے جسم نو جلا دیا جے آخر کے سواستے کم کی تاوے اللہ ہو اکبر اللہ ہے تے اگو جواب کی دیندہ وے کہیں دا اللہ سونے ہوں اور تے گال کوئی نہیں سی ایک کو گال میرے زیندی اندر سی میں انہوں قبر کیاں مد دیکھو نو ڈر لگن لگ پہ آئے اللہ سونے ہوں میں انہوں تیری پکڑ نو ڈر لگن لگ پہ آئے سی اللہ فرما دینے میرے بندے کیا تو واقعی میرے کنوں ڈر کے کم کی تاوے کہیں دا ہاں اللہ سونے ہوں میں تیرے کنوں ڈر کے کم کی تاوے عرش پر ہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم میرے کنوں ڈر کے کم کی تاوے جا میں تیری زندگی دے سارے گناہ مانو ماف کر دیتاوے اللہ اکبر اللہ جیڑا اللہ او گناہگار نو ماف کر سکڑاوے میرے بیر میں نو تے تینو کیوں نہیں ماف کر سکڑاوے جیڑا اللہ سو بندیاں دے کاتل نو ماف کر سکڑاوے او میں نو تے تینو کیوں نہیں ماف کر سکڑا آ اللہ کنوں مافی مانگے مافی مانگنا تیرا کام میں اللہ تعالیٰ تیرے گناہ مانو ماف کر کے تینو جنت داتی گا تتا کر دے وے گا پر او دوں گل بنے گی جدو ساڑے دل دے اندر آخرت دا ڈر پیدا ہویا آخرت دا ڈر بڑی چیزے اور مین وجہ اے ہے کہ آج ساڑے دل دے وچو آخرت دا ڈر نکل گیا آج دے نوجوان آج دی ساڑی نوجوان نسل اسے وجہ کر کے برباد ہو کر کے رہ گئی جنہ دیا راتا انڈیا دی کندری دا مجرہ بیختیاں گزر جان دیا نے آج دے نوجوان جنہوں آج دے دور دا ہیرو ہونا چاہی دا سی وہ زیرو ندر آن دے کی وجہ کہ اللہ تعالی دا ڈر ختم ہو گیا قبر قیامدیاں سختیاں پھل گئیاں نے آؤ میرے بیرو اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کریے اپنے دل دے اندر اے بات رکھئے کہ ایک دن اسی دنیا چھڑے کے جانے جدو اے بات میرے تے تیرے دل دے اندر آگئی انشاءاللہ اسی گناہ نہیں کرانگے انشاءاللہ اسی قدی برائی النجام آگے اللہ پر دعا ہے